پرانی کہانیوں میں لکھاں ہے کہ یونانی دیوتا کرونوس کے پاس ایک دھرانتی ہوا کرتی تھی ایک ایسا شکتشالی ہتھیار جو برمہان کو بھی چیر سکتا تھا اس کی مدد سے کرونوس نے زمین میں گڑھا بنایا ایک ایسا راستہ جو درتی کو سورک سے ملاتا تھا تاکہ جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے ان کو ہم سے دور رکھا جائے اور دنیا ایسے ہی کسی چیز کے انتظار میں تھی یہ تھے رویل ایبٹ نامی ویقتی کے شب جو ہمیں اس کہانی کے پہلے باغ میں سنائی دیتے ہیں سال دو ہزار بائس میں ایمازون پرائم پر اوٹر رینج نام کے ایک سائنس فکشن ڈراما سیریز آئی ابھی تک اس کا صرف پہلا سیزن ہی ریلیس کیا گیا ہے جس میں آٹھ اپیسوڈز ہے باقی کی کہانی دو مہینے بعد ریلیس کی جائے گی اب جہاں تک یہ ریلیس ہوئی وہاں تک ہم اسے ایکسپلین کریں گے کہانی یہ رہیسیوں سے بری ہے اس لیے یہ ان تک جوڑے رکھتی ہے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ کافی پسند آئی گی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے کہانی کی شروعات ایک توفانی رات سے ہوتی ہے جہاں ہم کہانی کے مکیا کردار رویل ایبٹ کو دیکھتے ہیں گوڑے پر سوار ایک لاش لیے وہ کہیں جا رہا تھا اور تب اس کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے جب وہ دیوتا کرونوس کی کہانی سناتا ہے پھر وہ ایک جگہ رکا اس لاش کو گندوں پر اٹھا لیا اور ایک گہری جگہ میں پینک دیا تب ہی اس پر روشنی پڑی جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا سین یہی کٹ اور اب ہمیں تین دن پیچھے لے جایا جاتا ہے وائیومنگ سٹیٹ کے کام سے دن سے شروعات ہوتی ہے جہاں ہم ایبٹ پریبار سے ملتے ہیں یہ پریبار یہاں ایک کٹل رینج کا مالک ہے یعنی کہ یہ جانور پانتے ہیں ان کے پاس ایک بڑی زمین ہے رویل ایبٹ اس کی پتنی سیسیلیا ان کے دو بیٹے بڑے بیٹے کا نام پیری اور چھوٹے کا ریٹ ہے پیری شادی شدہ ہے مگر پچھلے کچھ مہینوں سے اس کی پتنی نہ بتا ہے پیری کی ایک بیٹی بھی ہے ایمی اس پریبار کو جاننا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اصل میں یہ کہانی انہی کی ہے ویسے تو یہ لوگ ہنسی خوشی یہاں اپنی زندگی گزار رہے تھے مگر جب پیری کی پتنی ریبیکہ غائب ہو گئی تب یہ پریبار کافی بلے سمجھ سے گزرا ریبیکہ کو کافی ڈھونڈا گیا مگر وہ کہیں نہیں ملی وہ کہاں ہے کسی کو کچھ پتا نہیں پچھلے نو مہینوں سے پولیس اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگی تھی ویسے ریبیکہ کے جانے کا دکھ تو سبھی کو تھا مگر پیری اور اہمی کو سب سے زیادہ دکھ جیلنا پڑا تو کہانی پر آتے ہیں صبح ہوتی ہے ایبٹ جھاک چکا تھا وہ جانوروں کو دیکھنے چلا گیا مگر آج رویل کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کچھ سامنے کے بعد وہ گھر لوٹ آیا جہاں سبھی جھاک چکے تھے اور ناشتے کیلئے بیٹے تھے رویل کی گھڑی خراب ہو چکی تھی اسے لگا کافی وقت ہے مگر ایسا نہیں تھا اسے لیے ایک دارمک عورت تھی اور پریوار میں صرف وہی ایک دارمک تھی اور باقی پریوار والے اس لیے چرچ جاتے کیونکہ وہ روازوں سے بن دیتے رویل کا نظریہ الگ تھا اسے لگتا تھا کہ کوئی عشور ہے ہی نہیں اور اگر ہے بھی تو وہ رویل کو تو بالکل پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ بات بے مطلب تھی اب رویل کی سوچے سے کیوں تھی یہ آگے کہانی میں پتا چل جائے گا رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا پریوار ایک بول رائٹنگ کامپیٹیشن میں جاتا ہے کیونکہ ریٹ نے اس کامپیٹیشن میں حصہ لیا تھا لیکن آج رات ریٹ کا پردرشن اچھا نہیں تھا اس سے وہ کامی نراشتہ کیونکہ اب اسے کیل سے نکال دیا گیا رویل اسے وشواز دلاتا ہے کہ وہ اگلی بار اچھا کرے گا وہی پر ماریا نام کی ایک سپینش لڑکی بھی تھی جو ریٹ کو دیکھ کر مسکرہ رہی تھی ایسے تو یہ دونوں ہائی سکول میں ایک ساتھ ہی تھے مگر کبھی دوست نہیں بنے ماریا بھی اسی ٹاؤن کی ہے اور یہاں کے بینک میں جاب کرتی ہے خیر گرانے پر چھوٹی ایمی سیسیلیا سے پوچھتی ہے کہ آپ اور دادا جی کیسے ملے تھے سیسیلیا بتاتی ہے کہ تمہارے دادا کسی کارن سے بچپن میں ہی گھر چھوڑ کر بانگ گئے تھے پھر وہ میرے پتا کو ملے میرے پتا نے انہیں گھر میں جھکے دی اور دیرے دیرے وہ ہمارے پریوار کا حصہ بندے گئے ان کے آنے سے مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ہمیشہ انہی کا انتظار تھا ایبٹ کی اس کہانی کو آپ یاد رکھیں کیونکہ بچپن میں اس کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب سا حادثہ ہوا تھا سیسیلیا جب ایمی کو یہ کہانی سنا رہی تھی اسی سمیں فون کی گنٹی بچتی ہے سیسیلیا فون اٹھاتی ہے دوسری طرف وین ٹلیرسن تھا وین بھی چونکہ اس کہانی کا اہم حصہ ہے اس لئے اسے جاننا ضروری ہے وین ایک امیر انسان ہے ہاں اب تو وہ بڑا ہو چکا ہے اور کابی بیمار رہتا ہے اس کا اب یہ کیٹل رینچ ہے مگر اس کے پاس زمین بہت زیادہ ہے ایبٹ پریوار سے کئی زیادہ یہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہے مگر آپس میں ان کی بندی ہی نہیں کیونکہ وین توڑا سا سر بھی رہا ہے وین کے تین بیٹے ہیں جنہیں آگے ہم اچھے سے جان جائیں گے تو کال والے سین پر آتے ہیں سیسیلیا نے فون اٹھایا دوسری طرف سے وین بڑھ بڑھا رہا تھا جیسے وہ انہیں چہتاؤں ہی دے رہا ہو کہ کچھ برا ہونے بالا ہے کچھ آنے والا ہے سیسیلیا فون رکھ دیتی ہے اسے لگ رہا تھا کہ شاید وین نشے میں ہے لیکن دراصل وین نے ایک بیانک آواز سنی تھی جو رویل کو بھی سنائی دی تھی اس لئے وہ سمجھ چکا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے رویل ایبٹ کے بارے میں ایک بات جان لے وہ ایک شانت انسان ہے جو راز کو راز ہی رکھتا ہے تو اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگلی دن رویل کو پتا چلا کہ اس کے دو جانور ہائب ہے یہ خبر اپنے بیٹوں کو سنا کر ہی لوگ انہیں ڈومنے کیلئے نکلنے والے تھے رویل اور ریڈ جب ایک ساتھ تھے تب یہ ایک لڑکی وہاں آتی ہے ہلیے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بیگر لڑکی ہو جو یہاں وہاں بٹک رہی ہے یہ لڑکی اپنا نام آٹم بتاتی ہے کہتی ہے کہ میں یہاں ایبٹ کی زمین ڈون رہی ہوں کیا میں آس پاس ہوں رویل کو لگا شاید یہ ریڈ کی کوئی جان پہچان والی ہو مگر ریڈ اسے نہیں جانتا تھا رویل آٹم سے کہتا ہے کہ تم وہیں برکڑی ہو کیا چاہیے تمہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک لیکک ہوں اپنے نئے کتاب کیلئے مجھے پریٹنا چاہیے تمہاری زمین کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ یہ بہت ہی شاند اور خوبصورت جگہ ہے میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن یہاں رکھ کر اپنی کتاب کو پورا کروں یہ سن کر رویل کہتا ہے کہ ماں آپ کرنا ہم یہاں جانور پالتے ہیں یہ ٹورسٹ کی جگہ نہیں ہے آٹم کا بھی چالاکتی وہ رویل کو پیسے دینے کی بات کرتی ہے تو رویل ماننے کو تیار ہو گیا وہ آٹم سے کچھ پیسے لے کے کہتا ہے کہ تم ہماری زمین کے پشتنی علاقے میں اپنا کیمپ لگا سکتی ہو کچھ دنوں کیلئے اس بارے میں رویل نے سیسیلیا کو کچھ نہیں بتایا اسے لگا بس کچھ دنوں تک یہ لڑکی یہاں پر رہی گی پھر چلی جائے گی اس کے بعد رویل پیری اور ریڈ کے ساتھ اپنے جانوروں کو ڈونڈنے نکل گیا اور جب وہ سیما پر تھے جس کے آگے وین کی زمین شروع ہوتی تب وین کے تین بیٹے بہاں آ گئے بیلی، ٹریور اور لیوک یہ تینوں ہی وین ٹیلرسن کے بیٹے ہیں وہی وین جس نے رات میں سیسیلیا کو فون کیا تھا ٹریور رویل کو بتاتا ہے کہ اسٹیٹ لوگ کے مطابق تمہارے پاس پسچن میں ایک میل تک جو زمین ہے وہ ہمارے حصے میں آتی ہے تمہارے پاس ایک مہینے کا سمیں ہے یہ فینس ہٹانے کیلئے نہیں تو تم پر اسی ہزار ڈالرز کا جرمانہ لگے گا اور بات کوٹ تک پہن جائے گی ویسے تو ایبیٹو اور وین پریباروں کے آپس میں سمبند اچھے نہیں تھے کابی سمیں تک وین شاند رہا مگر اب کوئی بات اسے پریشان کر رہی ہے اور پشچمی داخل کو حاصل کرنے کے لیے وہ بہت بہتاب ہے مانو جیسے وہاں کوئی خزانہ چھپا ہو یہ کاغذہ دیکھ کر وین کے بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد ریٹ اپنے پتا سے کہتا ہے کہ ہمیں وکیل کو بتانا چاہیے تو رویل سمجھاتا ہے کہ یہ سب میں دیکھ لوں گا پلحان ہمیں کوئے ہوئے جانوروں کو ڈونڈنا ہوگا تینوں الگ الگ دشاں میں جانوروں کو ڈونڈنے لگے رویل پشچم میں آگے بڑھ رہا تھا وہ اکیلہ تھا اور اچانک اسے ایک بیانک آواز سنائی دی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک جگہ پہنچا اس جگہ میں کچھ تو عجیب تھا کیونکہ رویل کا گوڑا بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا وہ ڈھرا ہوا تھا رویل گوڑے سے اتر کر دیکھنے گیا تو سامنے ہی اسے زمین میں ایک بڑا گڑھا نظر آیا عجیب سا نظارہ تھا اسے دیکھ کر رویل کے تو ہوش اٹھ جاتے ہیں یہ بات تو ساب تھی کہ یہ کوئی عام گڑھا نہیں تھا اس گڑھے سے بیانک آوازیں آ رہی تھی اور ستے پر عجیب سی راکھ اٹھ رہی تھی گڑھا کتنا گہرا ہے یہ دیکھنے کے لیے رویل اس میں ایک پتر پینکتا ہے لیکن اسے پتر کے گرنے کی کوئی آواز نہیں آ دی پھر رویل اس میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے وہ رسوڑ دی ہوئی کالی راکھ کو چوتے ہی رویل کو عجیب سے درشے دکھائی دیئے وہ اپنی پتنی سیسلیا کو دیکھتا ہے جو رویل سے کہتی ہے کہ جوئنس آئی ہے رویل ترنت ہی اس گڑھے سے اپنا ہاتھ نکالتا ہے ریبیکہ بھی ڈرہ ہوا تھا وہ ترنتہ وہ گر لوٹ آیا عجیب بات تھی کہ سب ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے اس نے ویجن میں دیکھا تھا سیسلیا سامنے کری تھی اسے کہتی ہے کہ جوئنس ملنے آئی ہے رویل گبر آیا ہوا تھا وہ اس گڑھے کی بات کو راز ہی رکھتا ہے گر پر آفیسر جوئنس آئی تھی انہیں بتانے کہ ایب بی آئی ریبیکہ کے کیس کو بند کر رہی ہے جوئس کہتی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن نو مہینے گزرنے کے بعد بھی ریبیکہ کی کوئی خبر نہیں پیری بلکل ٹوٹ چکا تھا کیونکہ پولیس ہی اس کی آخری امید تھی اسے کافی غصہ آتا ہے ویسے ریبیکہ پیری یعنی اپنے پتی اور اپنی بچی سے بہت پیار کرتی تھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہی نے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہو مگر باقی سب کو یہی لگ رہا تھا جاتے جاتے جوئس یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ تم لوگ اپنی تلال جاری رکھو جیسے ہی کچھ پتا چلے ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور میں بھی اسی کیس پر لگی ہوں اگلے دن رویل پھر سے اس جگہ جاتا ہے جہاں وہ گڑھا پرکٹ ہوا تھا رویل اس گڑھے کو مٹھی سے بڑھنی کی کوشش کرتا ہے مگر یہ کوئی ساداراں گڑھا نہیں تھا اسے بڑھا نہیں جا سکتا وہ اسے چھپانی کی بھی کوشش کرتا ہے مگر اس میں بھی وہ ناکام ہی رہا اسے میں آ کر وہ چلانے لگا نراش ہو کے وہ آٹم نامی لڑکی سے ملنے جاتا ہے جس نے ان کی زمین پر اپنا کیمپ لگایا تھا رویل آٹم سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی کو تمہارے یہاں ہونے کی خبر ہے آٹم جواب دیتی ہے کہ چنتہ مت کرو میں یہاں سرکشت ہوں دراصل رویل آیا تھا اسے یہ بتانے کہ وہ اس علاقے میں زیادہ ناگو میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ آٹم کو اس گڑے کے بارے میں پتا چلے اس لئے وہ اسے ایک خاص علاقے سے دور رہنے کے عادیش دیتا ہے آٹم کہتی ہے کہ میں تمہاری زمین خریدنا چاہتی ہوں رویل بتاتا ہے کہ یہ زمین اس کی پتنی کی ہے یہ سو سالوں سے اس کے پریبار کا حصہ ہے وہ اسے کبھی نہیں بیچی آٹم اسے زمین کے لیے چھے ملین ڈالرز دینے کو دیار دی اس پر رویل ہنسگر کہتا ہے کہ میں کیسے مان لو تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے تو آٹم کہتی ہے کہ یہ تو میرا ایک راز ہے جو میں تمہیں بتا سکتی ہوں اگر تم مجھے اپنا کوئی راز بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی راز ہے رویل رویل اس کا کوئی جواب نہیں دیتا لیکن آٹم کی مسکراہت میں کچھ تو عجیب تھا یہ لڑکی جیسے لگتی ہے ویسے ہے نہیں شام کو رویل گھر واپس آیا وہ دیکھتا ہے کہ سیسیلیا پریشان تھی کہتی ہے کہ شاید ریبیکہ واپس نہیں آئے گی وہ ہمیشہ کیلئے جان چکی ہے رویل کہتا ہے کہ اب بھی تم یہی کہو گی کہ یہ سب ایشور کی مرضی ہے تو سیسیلیا کہتی ہے کہ ہاں کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا تو رویل کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا آج پیری بہت پریشان تھا اس لئے ریٹ اسے ٹاؤن کے باہر میں لے گیا تھا کہ وہ اپنے غم کو بلا سکے خیر بار میں ماریا بھی آئی تھی ریٹ ماریا کو بچپن سے ہی پسند کرتا تھا لیکن کبھی اسے بتا نہیں پایا پیری ریٹ سے کہتا ہے کہ اسے ماریا کو بتا دینا چاہیے یہی موقع ہے اس سمیں ماریا اصل میں وین کے بیٹھے ٹریور کے ساتھ آئی تھی اب دونوں میں کچھ چل رہا تھا یا نہیں اس کا پتا ریٹ کو نہیں تھا کچھ دیر بعد ماریا خود ریٹ کے پاس آئی جب یہ دونوں بات کر رہے تھے پیری باہر چلا گیا کیونکہ اس نے بہت پیرک کی تھی اچانک اس کا ٹریور سے جگڑا شروع ہوا ریٹ کا دھیان گیا تو وہ تراندھی باہر آتا ہے ان دونوں کو چھڑاتا ہے جس سے پیری جگڑا کر رہا تھا اصل میں وہ وین کا ہی بیٹا ہے ریٹ نے ٹریور کی ناک توڑ دی تھی ریٹ اپنے بھائی کو گھر لے جانا چاہتا تھا اس سمیں باہر کوئی نہیں تھا چابیلے نے جب ریٹ اندر گیا تو ٹریور پیری سے پھر جگڑا کرنے لگا وہ پیری سے کہتا ہے کہ پہلے مجھے برا لگ رہا تھا کہ میرے پتہ تمہاری زمین تم سے چین رہے ہیں لیکن اب ہم تمہارا سب کچھ چین لیں گے اور اگر تم ایک مرد ہوتے تو تمہاری پتنی کبھی تمہیں چھوڑ کر ہی نہ جاتی یہ سب سن کر پیری بھڑک جاتا ہے اس بار پیری اتنا بے قابو ہو گیا کہ وہ ٹریور کو موقع پر ہی مار دیتا ہے اسے مارنے کے بعد پیری اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا ریٹ جب گھاڑی لیے وہاں آیا اور دیکھا کہ پیری نے ٹریور کو مار دیا ہے اس کے پیرو تلے زمین کسک جاتی ہے کسی نے انہیں نہیں دیکھا اس لئے یہ لاش کو گھاڑی میں ڈال دیتے ہو اور وہاں سے نکل جاتے ہیں اب پیری کا بھی ڈرہ ہوا تھا نشے کی حالت میں اس نے قتل کر دیا اب اسے احساس ہوا مگر ریٹ اسے شاند کرتا ہے حوصلہ دیتا ہے کہ سب ٹیک ہو جائے گا ہسپٹل یا پولیس ٹیشن کے بجائے یہ لوگ اپنے گھر آدے ہیں اور گاڑی کو گراج میں کڑی کر دیتے ہیں ان کے پیتا کو جب اس بات کا پتا چلا وہ بھی کافی گبر آ گئے اگر یہ لوگ پولیس کو بتائیں گے تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی پیری اپنا جرم قبول کرنے کیلئے تیار تھا لیکن رویل کہتا ہے کہ اگر پولیس کو پتا چلا تو تم دونوں جھیل چاہو گے اور میں نہیں چاہتا کہ میری پوتی اپنے ماں کے بعد اپنے پیتا کو بھی کھو دے کچھ سمیہ کے لیے رویل سوچتا ہے پھر اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ میں یہ سنبھال لوں گا بس تم دونوں کسی کو کچھ مت بتانا ہم ایک جھوٹی کہانی بنائیں گے ویسے بھی کسی نے تم دونوں کو نہیں دیکھا رویل پیری کو گھر پر رہنے اور ریٹ کو گاڑی ساپ کرنے کو کہتا ہے وہی بار میں لیوک اپنے بائیں ٹریور کو دون رہا تھا باہر اسے دوڑا خون اور ریٹ کا بیج مل جاتا ہے صرف ماریا نے دیکھا تھا کہ ریٹ ٹریور اور پیری کا جگڑا ختم کرنے گیا باقی کسی نے نہیں دیکھا کہ پیری نے ٹریور کو مار دیا مگر لیوک کا سارا شک اہبٹ کے بچوں پر آ گیا اس لئے وہ اور بیری رویل کے گھر آتے ہیں پیری دروازہ کھولتا ہے لیوک ریٹ کو دون رہا تھا پیری کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ریٹ کہاں ہے وہ دونوں وہاں سے جا رہے تھے کہ تب ہی لیوک کو ٹرک کے ٹائرز کے نشان دیکھتے ہیں جو گیراج کی طرف جا رہے تھے لیوک اسے کھولنے کو کہتا ہے پیری ڈھرا ہوا تھا کیونکہ اندر وہ گاڑی تھی اور شاید خون اب بھی ہو تو چابیلے نے وہ گھر جانی کی بات کرتا ہے مگر لیوک چالاک تھا وہ اور بلی دربازے کے لوگ کو توڑ دیتے ہیں خوش خسمتی سے ریٹ نے گاڑی کو ساپ کر دیا تھا رویل گوڑا اور ٹریور کی لاش لیے نکل چکا تھا ہاں وہاں گوڑے کا ویسٹ پڑا تھا جس سے دونوں بھائیوں کو شک ہونے لگا کہ کوئی گوڑے پر سوار یہاں سے نکل چکا ہے اس لیے یہ دونوں بھائی اپنی گاڑیوں میں اس کا پیچھا کرتے ہیں اندھیرہ تھا اس لیے یہ جاننا مشکل تھا کہ وہ کہاں گیا ہے اور ویسے بھی رویل کا بھی دور آ چکا تھا یہی اس کہانی کا وہ پہلا سین ہے جہاں ہم نے رویل کو دیکھا تھا جب وہ لاش لے جا رہا تھا رویل نے دور سے ہٹی لرسن کے بیٹوں کی گاڑیا دیکھ لی تھی اس لیے اس نے اپنی دشاہ بدلی وہ گوڑے سے اترا لاش کو فینس کے اس پار پینک دیا مگر جب وہ خود فینس کو پار کر رہا تھا اس کی شرٹ وہی رہ جاتی ہے اور اس کی پیٹ پر خروچے آئے وہ ٹریور کی لاش کو لے کر اس گڑے کے پاس پہنچ گیا تھا وہ لاش کو گڑے میں پہنگ دیتا ہے یہ سوچ کر کہ اب کسی کو بھی اس باہر میں پتا نہیں چلے گا لیکن تب یہ رویل پر روشنی پڑتی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے لیوک اور بیٹی نے اسے ڈون لیا لیکن دراصل یہ آٹم تھی جس نے رویل کو ٹریور کی لاش لے جاتے دیکھ لیا تھا وہ رویل سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے رویل کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا آٹم کہتی ہے کہ تم کچھ تو جانتے ہو تب ہی تو تم نے ایک لاش کو اس گڑے میں پہنگ دیا جیسے تمہیں یقین ہو کہ یہ لاش یہاں غائب ہو جائے گی تب وہ عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگی جیسے یونانی دیوتاؤں کے بارے میں جنہوں نے ایسا یہ گڑا بنایا دا تاکہ سوارک کو دردی سے الک کر سکے وہ رویل کے قریب آ کر اسے تسلی دیتی ہے کہ میں کسی کو لاش کے بارے میں نہیں بتاؤں کی اور نہ ہی اس گڑے کے بارے میں یہ ہمارا راز رہے گا وعدہ کرتی ہوں لیکن رویل کچھ سمجھ باتا اس سے پہلے ہی آٹم اسے اس گڑے میں دکیل دیتی ہے اور رویل اندیرے میں غائب ہو گیا یہیں پر پہلے اپیسوڈ کا اندھوتا ہے دوستو یہ کہانی کنٹینیو ہے ابھی ابھی آٹم نے رویل کو اس عجیب سے گڑے میں پہنگ دیا رات کا سمجھ ہے بلی اور لیوک اپنے بھائی کو ڈونڈ رہے ہیں آٹم گبرائی ہوئی تھی اس لیے واپس اپنے کیم کی طرف باگتی ہے راستے میں اسے رویل کی وہ شرٹ ملی جو فینس میں پنس چکی تھی آٹم اس شرٹ کو اپنے پاس رکھ لی تھی ہے گھر پر ایبر کا پریبار پریشان تھا کیونکہ رویل ابھی تک گھر واپس نہیں آیا انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹریبر کی لانش کے ساتھ وہ پکڑا گیا ہو یا پھر لیوک یا پھر بلی نے اسے مار دیا ہو اب سیسیلیا کو بھی قتل کے بارے میں پتا چل چکا ہے اس لیے وہ اپنے بیٹوں کو ہمت دے بھی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے پوری رات انہیں نیند نہیں آ دی صبح موسم خراب تا بارش ہو رہی تھی اور اچانک سے ہم رویل کو ایک میدان میں دیکھتے ہیں اسے ہوشا چکا تھا حانکہ وہ گرا اس گڑے میں تھا مگر وہ پھر بھی یہاں تھا اچھی بات یہ تھی کہ نہ تو وہ کسی دوسری دنیا میں پہنچ گیا تھا نہ ہی کسی اور سمع میں بلکہ وہ اپنی ہی دنیا اور اپنے ہی سمع میں تھا کیونکہ اس کا گوڑا ابھی بھی وہاں تھا اس لیے وہ گوڑے پر سوار اپنے گھر واپس آیا مگر اس بار اس کی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی تھی حانکہ گڑے میں گرنے سے پہلے بس اس کی پیٹ پر کچھ خروچے آئی تھی گراتے ہی وہ پوری طرح سے بیگا ہوا تھا اس کے بچے اور پتنی حیرانی سے دیکھ رہے تھے پوچھتے ہیں کہ آخر تم کہاں تھے رویل بتاتا ہے کہ اس نے لاش کو ٹکانے لگا دیا ہیں پیری پوچھتا ہے کہ کیا لاش ہمارے زمین پر ہے تو رویل جواب دیتا ہے کہ یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ضروری یہ ہے کہ وہ لاش اب جا چکی ہے وہ کسی کو نہیں ملنے والی اب کل سے ہم ہمیشہ کی طرح اپنا کام کریں گے تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو ریڈ پوچھتا ہے کہ اس لڑکی کا کیا جس پر سیسیلیا اور پیری حیران تھے کیونکہ انہیں آٹم کے بارے میں نہیں پتا تھا پیری پوچھتا ہے کہ کہیں اس نے آپ کو دیکھا تو نہیں رویل کہتا ہے کہ نہیں تب سیسیلیا کہتی ہے کہ اس لڑکی کو میرے زمین سے باہر نکالو اتنے میں چھوٹی ایمی بھی جاگ گئی پوچھتی ہے کہ آخر ہو کے آ رہا ہے وہ لوگ اسے کچھ بتانے نہیں چاہتے تھے رویل کے پیر سے خون بے رہا تھا ایمی کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوا رویل سمجھاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اسے بس حلکی سی چھوٹ آئی اصل میں رویل کے پیر کو گولی چھو کر نکل گئی تھی حالانکہ یہ گولی اسے تب نہیں رکھی تھی جب ایمی نے اسے گڑے میں پینکا تھا تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ پھر یہ زخم اسے آیا کیسے سیسیلیا جب اس کے زخم کو سی رہی تھی وہ پوچھتی ہے کہ کہیں لیوک نے تمہیں دیکھا تو نہیں تو رویل کہتا ہے کہ نہیں اور گولی بھی اسی نے چلائی اندیرے میں میں خوش قسمت تھا جو بچ گیا ابھی تک رویل نے سب سے سچائی چھپائی ہے اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں جوائس کو اسے اوفیشلی وہ ایکٹنگ شیرپ ہے 28 دنوں میں الیکشن ہونے والے ہیں اگر لوگوں نے اسے چنا تو وہ یہاں کی شیرپ بن جائے گی جو بھی ہو مگر پلحال اس علاقے کا کنٹرول اسی کے باز ہے تو لیوک نے اسے اپنے گھر بلایا تھا ٹریور کے کیس میں اور اسے ٹیلرسن کے ہاں جاتے ریٹ دیکھ لیتا ہے جس سے وہ چندت ہو گیا ویسے ٹیلرسن پر ایوار کافی امیر تھا وہ کسی کو بھی خرید سکتے تھے مگر جوائس الگ تھی وہ بہکابے میں نہیں آتی لیوک اسے وہ بیج دیتا ہے کہ اس پر خون لگا ہے اس کی جانچ کرو جوائس بتاتی ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ نہیں ہم انتظار کریں گے شاید تمہارا بائی خود ہی کہیں جا چکا ہو وہ لوٹ آئے گا یا پھر اس کی کوئی خبر آئے گی لیوک کو خصہ آتا ہے کیونکہ اسے کچھ گڑ پر لگ رہی تھی اور شک سارا کا سارا عیبت پریبار پر تھا خیر جوائس اسے تسلی دے کر چلی گئے اگر اس کے بائی کا دو تین دنوں میں پتا نہ چلا تو وہ اسے ڈوننے کی ہر موقن کوشش کری گی اس کے بعد ہمیں ڈرہ ہوا ریٹ دکھایا جاتا ہے جو کل رات والے حادثے سے کافی پریشان تھا وہ ملنے جاتا ہے ماریا سے جو کہ بینک میں کام کر دی تھی ریٹ اسے کل رات کیلئے ماں بھی مانگتا ہے جس پر ماریا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ٹریور مجھے خاص پسند بھی نہیں تھا اصل میں ریٹ بات چھپانی کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ جگڑا ختم کرتے سمیں ماریا نے انہیں دیکھا تھا قتل کرتے ہوئے نہیں بس جگڑا کرتے ہوئے پھر وہ ریسٹورنٹ میں چھلی گئی ریٹ اسے کہتا ہے کہ اچھا ہوگا وہ ٹیلرسن کو اس بارے میں نہیں بتائی اور ماریا یقین دلاتی ہے کہ وہ نہیں بتائی گی ماریا ریٹ کو بتائی دیتی ہے کہ وہ پھر سے بول رائڈنگ میں حصہ لے گا کیونکہ جو پلئیر ریٹ سے کچھ پوائنٹس آگے تھا وہ کسی غیر قانونی دندی کے لیے اریسٹ ہو گیا اور اب ریٹ کو اس کی جگہ مل گئی یہ سنکر ریٹ حیران بھی تھا خوش بھی کیونکہ اسے نہیں پتا تھا اور اسے پتا کیسے ہوتا یہ لوگ تو ایک قتل کو چپانے میں بیست تھے ریٹ ماریا کو ڈینر پر لے جانا چاہتا تھا اور ماریا بھی ریٹ کو کہیں نہ کہیں پسند کر دی تھی اس لیے وہ مان جاری ہے وہاں ایبٹ پریوار میں سیسیدیا کو وہ کورٹ پیپر مل جاتے ہیں جس میں ٹیلرسن نے چھ سو ایکر کی زمین پر دعویٰ کیا غصے میں وہ رویل کے پاس آتی ہے کہتی ہے کہ تم نے ابھی تک مجھے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں رویل سمجھاتا ہے کہ میں وین سے بات کرنے چاہوں گا ہم اپنے وکیل سے بھی ملیں گے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا وہ موٹا کر ایسے ہی ہمارے زمین کو نہیں ہڑپ سکتا ویسے تو رویل اکیلے جانے والا تھا مگر سیسیلیا کے کہنے پر وہ پیری کو بھی اپنے ساتھ لی جاتا ہے کیونکہ وہ کابی دکی تھا راستے میں رویل اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ وہ زیادہ اس بارے میں سوچے نا وہ بھی نشے میں تھا ٹریور بھی نشے میں تھا بات بگڑ گئی بس یہ ایک حادثہ تھا مگر پیری کا جواب ہوتا ہے کہ مجھے حادثوں پر وشواس نہیں اس کا مطلب تھا کہ جو بھی کیا اس نے کیا ساری غلطی اس کی تھی یہ دونوں اپنے لوئر سے ملنے جاتے ہیں جب وہ کیس پائلز کو دیکھتا ہے پتا چلتا ہے کہ سب پرانے نقشوں کی غلطی ہے موڈرن نقشوں میں زمین کا اچھے سے حساب موجود ہے تو اگر تیلرسن زمین پر دعویٰ کرتے ہیں تو کوٹ انہی کے حق میں پیصلہ سنائی گی وکیل بھی رویل کو مشورہ دیتا ہے کہ تمہیں وہ زمین اسے دے دینی چاہیے تیلرسن کبھی ہارتے نہیں مگر رویل کو ان سے نب رکتی خود وین سے اس کے گر اس کے سامنے ایک پرستاؤ رکھتا ہے کہ میں تمہیں دو سو اکر زمین دکشن میں دے دوں گا مگر وین کو صرف پشچمی زمین ہی چاہیے تھی وین اپنی زید پر آڑا رہا کہتا ہے کہ وہاں میری جوانی کی یادے ہیں پر اصلیت کچھ اور ہی بھی امانو جیسے وہ جانتا ہو وہاں کچھ خاص ہے رویل اس زمین کو کسی بھی حال میں دینے والا نہیں تھا اور اب وہ برا بسا وہاں آٹم آس پاس کے علاقے میں گھوم رہی تھی وہ جنگل میں چلی جاتی ہے جہاں ایک پتر پر اسے نشان ملتا ہے اور اسے نشان کو دیکھ کر وہ کافی حیرانی سے کری تھی اس کے گلے میں ایک لاکٹ بھی ہے جو بہت خاص ہے تب ہی چھوٹی اہمی وہاں آتی ہے اصل میں وہ ہائیکنگ پر آئی تھی دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں پریشان رویل آٹم کے ٹینٹ میں گیا اس کی تالاشی لیتا ہے وہاں اسے پتروں کے کچھ نمونے مل جاتے ہیں اور جب رویل ٹیلرسن کے ہاں گیا تھا وہاں اسے ایک مائننگ کمپنی کا کارڈ بھی ملا تھا رویل سمجھ چکا تھا کہ آٹم کوئی لیکک نہیں ہے وہ اس زمین کے بارے میں کچھ تو جانتی ہے اور وہ کسی خاص مقصد سے ہی یہاں آئی ہے رویل کو وہاں اپنی شرٹ ملی جسے وہ لے کر اس گڑے میں پہنگ دیتا ہے دوپہر کے کانے برو اپنے پریبار سے کہتا ہے کہ ہم جانوروں کو دکشن میں لے جائیں گے وہ کافی حصہ اور نراش لگ رہا تھا کہتا ہے کہ میں کانے سے پہلے پراتنا کرنا چاہوں گا جو سن کر سب ہی جھونگ جاتے ہیں کیونکہ رویل عیشور میں وشباز نہیں رکھتا خیر رویل عیشور سے پراتنا کرتا ہے کہ ہم نے جو بھی پاپ کیے ہے اس کیلئے ہمیں ماب کر دے اور ٹیور کی آتما کو شانتی دے ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے وہ بڑھک جاتا ہے اور عیشور کو ہی کوسنے لگتا ہے کہتا ہے کہ آپ نے یہ عجیب سی دنیا بنائی اور خود کو ہم سے چھپائے رکھا میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ ہو بھی یا نہیں کیونکہ آپ کے اور ہمارے بیچ بہت دوری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دوری کو ختم کر دے اور یہاں آ کر ہمیں بتائے کہ آخر ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مجھے آپ سے نبرت ہے تب تک ایمی بھی بہاں آ جادی ہے وہ بتاتی ہے کہ آج میں جنگل میں ایک لڑکی سے ملی رویل سمجھ جاتا ہے کہ وہ آٹم کی بات کر رہی ہے وہ سبی سے کہتا ہے کہ کوئی بھی اس لڑکی سے نہیں ملے گا نہ بات کرے گا اس کے کہنے پر آگلے دن سبی جانوروں کو دکشن میں لے جایا گیا اصل میں رویل نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اور جانور اس عجیب سے جادوی کھڑے میں گر کر غائب ہو جائے اور کسی کو اس گھڑے کے بارے میں پتہ بھی نہ چلے ورنہ سرکار زمین کو ہڑپ لے گی یہاں ترہ ترہ کے پریوک ہوں گے رات میں رویل اپنے استبل میں جاتا ہے وہ ایک تصویر نکال کر دیکھنے لگا جو اس نے وہاں چھپائی دی تب ہی وہاں آٹم آتی ہے رویل کہتا ہے کہ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو اور میرے زمین سے نکل جاؤ آٹم اسے دمکا دی ہے کہ میرے پاس تمہارا ایک راز ہے رویل کیسے تم نے ایک لاش کو اس گھڑے میں پینک دیا شاید تمہیں قاتل ہو تو رویل کہتا ہے کہ جسے تم نے مجھے پینک دیا تھا آٹم کہتی ہے لیکن تم واپس آگئے مجھے بتاؤ تم نے یہ سب کیسے کیا تم نے وہاں کیا دیکھا رویل کو اس پر شک ہو رہا تھا کہ شاید وہ سرکار کیلئے کام کرتی ہے یا پھر وہ کسی کلٹ کا حصہ ہے لیکن آٹم اس سے انکار کرتی ہے وہ رویل سے پوچھتی ہے کہ تمہیں اپنے بچپن کے بارے میں کیا یاد ہے جب تم نو سال کہتے کیا تمہیں یاد ہے اس سے پہلے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا رویل کہتا ہے کہ آخر تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو آٹم کہتی ہے کہ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا خاص کر جب میں نو سال کی تھی اس سے پہلے جو بھی ہوا مجھے یاد ہی نہیں لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں مجھے چیزیں یاد آنے لگی ہے کیا تم قسمت پر بشوانس رکھتے ہو رویل مجھے رکھتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو مجھے یہاں کینچ لے آئی ہے کچھ ایسا جو میرے اور تمہارے سمجھ سے باہر ہے لیکن ہم دونوں مل کر اسے جاننی کی کوشش کر سکتے ہیں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بس ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوگا مجھے بتاؤ کہ تم نے وہاں کیا دے گا تب رویل اس سمیں کو یاد کرتا ہے جب وہ اس گھڑے میں گرا تھا ہوش میں آنے پر وہ خود کو ایک الک سمیں میں پاتا ہے یعنی بھوشے میں جہاں ٹاؤن کے سبھی لوگ موجود تھے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے زمین پر اب ٹیلرسل پریبار کا قبضہ ہے وہاں پر ہم جوئیس اور آٹم کو بھی دیکھتے ہیں وہاں پر بڑی بڑی مشینیں لگائی گئی تھی جو زمین سے آئل نکال رہی تھی تب ہی سیسیلیا اس کے پاس آتی ہے وہ رویل سے کہتی ہے کہ تم دو سال پہلے ہی مر چکے ہو تم نے میرے باہوں میں ہی دم توڑ دیا تھا رویل حیران کھڑا تھا تب سیسیلیا دیرے سے اس کے کان میں کہتی ہے کہ بھاگو تب ہی لیوک بندوق لے کر اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے پیر پر گولی چلاتا ہے گولی چھو کر نکل گئی اور یہاں ہم جان گئے کہ رویل کیسے زخمی ہوا تھا تب ہی وہاں پولیس والے بھی آتے ہیں سب ہی رویل کو پکڑنا چاہتے تھے مگر رویل اس گڑے کی اور بھاگتا ہے اور بینا سوچے اس میں کود جاتا ہے آگے کی کہانی ہمیں معلوم ہے کہ وہ اپنے سمیہ میں آ گیا تھا یہ گڑا صرف سمیہ یاترہ ہی نہیں کروا تھا اس میں کچھ اور خوبیاں بھی ہے جو آگے ہم جانیں گے یہی پر اپیسوڈ ٹو کا بھی اندھوتا ہے یہ کہانی کنٹینیو ہے دوستو چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اسے لے کر اپنی رائے ضرور دے